اے اللہ ایسی معفید ہے مجھ کے بعد گمانوں ایسے ہدایت ہے مجھ کے بعد گمانوں ایسے رضاں دے جس کے بعد ناراض گینوں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم في شيء فلدوه الى الله و رسوله ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك صير و احسن تأویلا وقال تعالى في موزع اخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما وقال امر بن الخطاب رضی اللہ عنه وارضا القضاب فریغة محكمة و سنة متبعة الى آخری صدق اللہ مولانا العظیم بزرگان محترم و رزیز دوستو اللہ جل جلاله و عمن واله نے ہمیں جو نورانی اور پاکیلہ شریعت عطا فرمائی ہے اس کا تعلق ہماری اپنی زندگی کے ہر شعبے اور ہر نقل و حرکت کے ساتھ ہے ایک بہت ہی جامع اور مکمل نورانی اور پانکیزہ طریقہ حیات اور زندگی اللہ بعد نے محض اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک بلکہ قبر میں لٹانے تک جتنے بھی احوال اور جتنی بھی ضرورتیں ہمیں پیش آتی ہے ان دمام احوال اور ضرورتوں کا حل اللہ بارک نے ہماری اپنی شریعت میں رکھا ہے یہ الگ بات ہیں کہ ہمارے اپنے دلوں میں شریعت متحراتی جو عظمت ہونی چاہیے اور شریعت کو جس انداز سے ہمیں سمجھنا چاہیے نہ ہم شریعت کو اس انداز سے سمجھ رہے ہیں اور نہیں شریعت متحراتی وہ عظمت جو ہونی چاہیے ہمارے اپنے دلوں میں موجود ہیں بدقسمتی سے ہم نے ہماری اپنی شریعت کو صرف عبادات یعنی نماز، روزہ، زکاة اور حج اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس تسبیحات تک محدود سمجھ لیا ہے حالانکہ جس طرح ہمیں اس بات کا مکلب بنایا گیا ہے کہ ہم عبادات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں شریعت پر عمل کریں شریعت کا فالو کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو عبادات میں جس طرح ہم شریعت کے قوانی پر عمل کرنے کے مکلب ہیں اپنے تمام معاملات میں اور زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل میں ہم شریعت پر عمل کرنے کے مکلب ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی کسی مسئلے میں شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا اور شریعت کو ہم نے اہمیت نہیں دی تو آپ یقین جانے ہم نام کے تو مومن ہو سکتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں اور شریعت کی نگاہوں میں ہم بلکل مومن نہیں ہو سکتے پران و سنت کے بے سمار نصوص ہیں اس مختصر وقت میں ان نصوص پر کیا روشنی ڈالی جا سکتی ہے اس لیے خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے میں شریعت متحرات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ نے یہ ساری کائنات اسی لیے پیدا فرمائی ہے اور ہم انسانوں کو اس دھرتی پر اسی لیے بیجا ہے کہ یہ انسان زندگی کی ہر نقل و حرکت میں میرے قانون کا فالو کرے اس کے اوپر عمل کرے اور مجھے رافی کر کے دنیا اور آثرت کی شہر کے مستحب اور ہمتار بن جائے یہ ساری کائنات اور یہ انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے آپ سمجھئے اس کو مختصرا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے اپنے فیصلے کے تحق جنت سے اس سرزمین کے اوپر اتارا کیا فرمایا اِحْبِدُ مِنْحَا جَمِعَا تم یہاں سے اُترو زمین پر آگے فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ اللہ نے اشارہ فرمایا تھا سرزمین پر اس لیے اتار رہا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک قانون دینے والا ہوں ایک طریقہ زندگی دینے والا ہوں زندگی کی ہر نطل و حرکت میں تمہیں اپنے احکام کا مکلف بنانے والا ہوں جب جب میرا قانون اس سرزمین پر آئے اور تمہارے پاس آئے اگر تم نے میرے قانون پر عمل کیا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ جو میری ہدایت کا انتباع کرے گا وہ دنیا اور آسلت میں ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا تو قرآنِ مجید نے گویا سراحت فرمائی تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے قانون پر اور اللہ کے بنائے ہوئے نظامِ عدل کے اوپر عمل کرنا ہے اسی میں تمہاری بھی فلاح اور کامیاب اس میں تمہاری دنیا بھی فلاح اور کامیابی بھی ہے اور آسلت کے اعتبار سے بھی تمہاری کامیابی اسی میں ہے چنانچہ اگر ہماری اپنی زندگی میں کوئی اختلافی مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی معاملے میں ہمارے درمیان کوئی نیزہ ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے تو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اختلاف کو قرآن سنت کی روشنی میں ختم کرے اللہ پاک نے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے جو اصول اور جو زوابط ہمیں عطا فرمائے ہیں ان اصول زوابط کے مطابق ہم اپنے جھگڑے کو اور آپسی اختلاف کو نمتائے یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے اللہ پاک نے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے یہ بلکل نہ سمجھے چند عبادات کر لینے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے اپنے آپسی اختلاف کو شریعت و سنت کے مطابق حل کرنا یہ بھی ہمارے اپنے ایمان کا تطاقہ ہے اور اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا میں نے قرآن مجید کی آئر پر ہی تھی یا ایوہ الذین آمنو اطیو اللہ و اطیو الرسول او ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وَعُلْ عَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو عُلُوْ عَمْرَ ہے علماء ہے قضاءت ہے عمراء ہے حکام ہے بہت سے اس میں داخل ہیں یہ ترسیدی موضوع ہے آگے اللہ نے کیا فرمایا وَإِمْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ کسی بھی معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے شَيْئِنْ یہ نَقِرَا ہے کوئی معاملہ اختلافی اس سے خارج نہیں ہے کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوْ لِلَوَحِ وَرَسُولِ تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ سریعت و سنت سے اپنا یہ معاملہ حل کراؤ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اِنْ کُنْ تُمْ تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے آپسی نزاہات کو آپسی جھگروں کو قرآن و سنت کے مطابق جو حل نہیں کرتا حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہیں پھر اللہ کہتا ہے ذَنِكَوْ سَيُّنُ وَأَحْسَدُ وَتَغْوِيلًا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے یاد رکھیں آپسی نزاہات کو حل کرنے کے لیے شریعت متحرانے جو حصول اور جو ذوابت ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا فولوں کی یہ بغیر عدل و انصاف اس سرزمین پر قائم نہیں ہو سکتا اور امن و امان بھی اس سرزمین پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپسی معاملات کو شریعت کے ذریعے حل نہ کر آیا جائے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ تمہارے آپسی اختلافات میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پر تمہارے لیے مکمل راضی رہنا ضروری ہے اگر تم نے سر تسلیم سم نہ کیا تمہارے دلوں میں شریعت کے فیصلے سے متعلق اگر کوئی تنگی اور ناراض کی پیدا ہوئی فلاور اپنی قرآن امنون تمہارے پروردگاہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو اور یاد رکھو مسلمانوں ہمارے اپنے معاصلے میں بہت سی خلابیہ عام ہو گئی ہے اس سے انکار نہیں ہے بعض کم اکل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم محنت ہی ایسی کریں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہ ہو بلکل ہم ایسی محنت نہیں کر رہیں ہماری کوتہ ہی ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور زندہ داری کا احساس نصیب فرمائے لیکن مجھے یہ بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قوم دین کی محنت کر سکتا ہے اس کے باوجود عدالتی نظام وہاں قائم تھا جگڑے ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزاعات لائیں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کرتے تھے اگر ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو قرآن مجید کی یہ بے شمار آیا اور بے شمار آحادی سے مبارکہ جو اس کے متعلق ہے اس کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم شریعت اور سنت کے مطابق اپنے نزاعات حل کریں اور یہ یاد رکھیں ہم جو یہ پنچائتیں اور دارالقضاء قائم کرتے ہیں یہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں یہ تو شریعت یہ ملک کے مخالف نہیں ہیں عدالتوں کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ملک اور عدالتوں کا تعاون ہیں آج ہم لوگ انصاف کے لیے نہیں جاتے عدالتوں میں انتظار کے لیے جاتے ہیں پیسہ بھی برماد ہوتا ہے چھوٹ بھی اتنا بولا جاتا ہے اور بتا نہیں کیا کیا فسادہ دینی اعتبار سے وہاں گئے جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ایسا نظام عدلہ ہے جس میں حریف کو پورے پورا انصاف ملتا ہے بیس منت میں میں کیا سمجھا سکوں گا میں تو آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو دارالقضاء ہے شرعی پنچائتیں جو ہماری اس ملک میں چل رہی ہے یہ تو یہاں کے قانون کے مخالف نہیں ہیں بلکہ یہ تو اس ملک کا تعاون ہے آپ حضرات کو پتا ہوگا ہم سب ملک کے حالات سے واقف ہیں دوہزار سترہ میں ہمارے جو وزیر تانون ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ پیش کیا تھا انہوں نے ایسا کہا تھا ہندوستان کی عدالتوں میں ابھی اس وقت سارے تین کروڑ مقدمات ہیں پینڈک پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت درکار ہے اور اکیس میں سپریم کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ پیش کیا تھا کہ اب سارے چار کروڑ مقدمات مقدمات عدالت میں پینڈک پڑے ہوئے ہیں جس کے لیے سوال لاکھ جوزوں کی ضرورت ہیں حالانکہ سترہ ٹھارہ ہزارت جزیز فمان اور گام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھئی کے انہوں نے یہ بھی کہا ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے سارے تین سو سال درکار ہیں ان کا ریپورٹ ہے آپ جائیے اور وہاں پڑھئے تو اگر ہم اپنی عدالتیں قائم کرتے ہیں شرعی پنچایتیں قائم کرتے ہیں تو آپ یقین جانے یہ ملک کے سلاف نہیں ہے بلکہ ملک کا تعاون ہے ضرورت ہے کہ ہم آپسی ماملات ہم آپس میں حل کریں عدالتوں میں جانے کے بجائے ہم اپنے جگرے خود ہی نمتائیں الحمدللہ امارت شرعیہ کی ماتحدی میں سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے اس ملک میں دار القضاء اور شرعی پنچایتیں الحمدللہ چل رہی ہے انیس سو بیس سے اس کا قیام عمل میں آیا تھا بیہار میں چارکھن میں اور ایسا میں تقریباً ہر زیلے میں شرعی پنچایتیں قائم ہیں اور الحمدللہ اس کے جو انوار ہیں برکات ہیں اور اس میں آنے والے فیصلے جس طرح حل کیے جاتے ہیں اور اس کے اسے جو فریٹین کا فائدہ ہوتا ہے وہ مستقل ایک موضوع ہے اور الحمدللہ آج تک کوئی ایسی قانونی پیچیت کیاں ملکہ کے قانون کے حساب سے اب تک الحمدللہ پیش آئی نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ میں ایک سکس نے یہ عرضی داتھل کی تھی کہ یہ جو ان کی سرعی بنچائے دے چل رہی ہے یہ تو ملک کی عدالتوں کے مقابل ہیں یہاں ان کو بند کیا جائے سپریم کورٹ کے جس نے فیصلہ کیا اس کو بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ تو ملک کا تعالون ہے ہاں یہ بھی کہا سپریم کورٹ نے زبردستی کوئی قاضی کسی پر اپنا فیصلہ ٹھوپ نہیں سکتا ہے لیکن یہ جو نظام ان کا چل رہا ہے واقعی یہ درست کا نظام ہے اگر ایسا کیا جائے تو یہ ملک کے فائدے اور ملک کے حق میں ہم یہ چاہتے ہیں وطبی میرا پورا ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس بستی کے ذریعے سے بستی میں بھی شہر وجود میں آئے اور اطراف میں دوسر موجود میں آئے بلکہ اللہ پورے صوبے کے لیے ہماری اس بستی کو نموہ بنائے اس لیے مجلس علماء نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہمیں ایک سرگی پنچائت قائم کرنی چاہیے یہ تو ایک دینی فریضہ ہے فاروق آدم کا جو قوم شروع میں میں نے پڑھا تھا اس میں حضرت نے یہ فرما یہ علماء کی گاؤں کی ذمہ داروں کی سمجھ داروں کی سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شرمی بنچائت ہمارے یہاں قائم ہو آپ اسی نظام ہم شریعت کے اصول کے مطابق حل کرے یاد رکھیں اکثر تو ہمیں دو دو فیصلہ کرنا ہی نہیں پڑے گا بیچار لوگوں کے سامنے شریعت نہیں ہوتی رہنمائی نہیں ہوتی ندف مسائل میں تو آپس میں سلاحی ہو جایا کرتی ہے بہت کم مسائل جس میں قاضی کو دو ٹوک فیصلہ کرنا پڑتا ہے بہرحال میں یہ کہنے جا رہا ہوں الحمدللہ ہماری بستی کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ خیر ہماری بستی میں وجود میں آئے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے جس کی عقل میں سمجھ میں دلست تگی ہے وہ تو کوئی بھی سہر وجود میں آئے گی اس کو اپنے حق میں سعادت سمجھے گا کہ واہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری بستی میں یہ خیر وجود میں آئے جتنے بھی شرع کے کام ہیں وہ سب ہمارے اپنے ہیں اس لیے میری ایک گزانش تو یہ ہے کہ یہ جو سرمی بنچائب قائم کی جا رہی ہے آپ حضراء اس کے لیے تعاوم کرے دعاوں شریعت اور سنت کے مطابق ہی انشاءاللہ حل کریں گے یہ دو کام ہماری اپنی ذمہ داریا ہیں ہمیں کرنے یہ جو خیر وجود میں آ رہی ہے اللہ حق حضر ہمارے حق میں بھی اسے سہر بنائے علاجے کے حق میں بھی اسے سہر بنائے ہم تو یہ چاہتے ہیں جہاں جہاں اپنے مسائل اپنے نزاعات وہاں حل کرے اللہ حق حضر شریعت کی اہمیت عزمت ہمارے اپنے دنوں میں پیدا فرمائے زیادہ سے زیادہ سہر ہماری اس قسمی میں وجود میں آئے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کی کوشش بھی کرنی